بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے خوشخبریوں کا سلسلہ جاری کپتان نے ڈبل گیم والوں کو ٹھکانے لگا دیا لندن پلینڈ سے پہلے پنڈی پلینڈ کپتان نے فیصلہ کو نجلاس طلب کر لیا عمران کھان کا بلیک آؤٹ کرنے والے میڈیا کو سبق مل گیا یہ تمام تر تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کامٹس باکس میں اپنے قیمتی عراسے ضرور رکع کریں عمران کھان قسمت کے بہت زیادہ دھنیاں کا کمال جے ہے وہ خود مشکل میں ہوں بھی لیکن اپنی پریشانی محسوس نہیں ہونے دیتے بلکہ وہ پہلے سے زیادہ پورا اعتماد نظر آتے ہیں اب بڑی پوزیٹیو مووز لیتے ہوئے عمران کھان نظر آ رہے ہیں اس لیے ان کے مخالفین ہمیشہ ان کی پورا اعتمادی کی مار مارے جاتے ہیں عمران کھان اپنے مخالفین کے حساب کے اوپر سوار ہو کر ان کو گرانے میں تو کامیاب ہو چکی ہیں لیکن یہ کام صرف ان کے مخالفین کے لیے نہیں ہے بلکہ عمران کھان اپنی جماعت کے اندر بھی ایسا ہی کام کرتے ہوئے دکھائی دیئے اور آئیں بائیں شاہیں جو کرتے ہیں اور عمران کھان کے حوالے سے جو ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتے ہیں عمران کھان ان کو پکڑ لیتے ہیں اور معاملہ اس وقت یہ ہے کہ ہم سب کو اس وقت اندازہ خوچ چکا ہے کہ عمران کھان بھرپور طریقے سے واپس آر اور اس کی وجہ اسٹیابلشمنٹ سے ملاقاتیں نہیں ہیں یا پھر یہ نہیں کہ عمران کھان کی تقریروں کو ٹی وی پر دکھانا شروع کر دیا گیا اور نہ ہی اس کی وجہ عمران کھان کو مقدمات میں ملنے والی رلیف ہے بلکہ اس کی وضع سب پر واضح ہے بلکہ وہ چیز جو کہ ان کی واپتی کے حوالے سے تائید کرتی ہوئے نظر آ رہی ہے وہ ان کی عوام میں مقبولیت ہے اور عوام میں ان کے مقبولیت ناظرین ٹو تھرٹی پلس سے اوپر جا چکی ہے اور ہر جگہ یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ حکومت ڈلیور نہیں کر پاری عمران کھان نے جس طریقے سے اپنی حکومت میں عوام کو رلیف دیا تھا یہ حکومت اس کے قریب بھی نہیں جا سکی عوام کے جوش اور جذبے کو دیکھتے ہوئے اب یہ تسلیم کیا جا رہا ہے کہ عمران کھان کو کوئی بھی نہیں روک سکتا لیکن گلتی انسان سے ہو سکتی ہے اور ہر انسان خطا کا پتلہ ہے بس فرق یہ ہے کہ کوئی شخصیات اپنی گلتی کو بڑے اچھے طریقے سے کور کرتے ہیں اور اپنی گلتیوں سے سبق حاصل کرتے ہیں جبکہ کچھ گلتیوں پر مزید گلتیاں کرتے ہیں لیکن عمران کھان اپنی گلتیوں سے نہ صرف سیکھتے ہیں بلکہ اپنی گلتیاں اپنے مخالفین پر بھی ظاہر نہیں ہونے دیتے بلکہ عمران کھان بڑی جلدی اور بھرپور حکمت عملی کے ساتھ ان کو کور کر لیتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ تحریک انصاف نے پچیس مئی کو کال دیت اور پنجاب میں اس وقت حمزہ شہباس کی حکومت تھی پنجاب میں اپنی بھرپور طاقت کا ان لوگوں نے استعمال کیا تھا اور تحریک انصاف کے لوگوں کو پکڑا تھا لیکن دوسری جانب خیبر پکٹونخواں میں تحریک انصاف کی حکومت تھی اور ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی لیکن جس طرح سے عوام نے وہاں سے اپنی پاور شو کرنی تھی اور جس طرح سے لوگوں کو آنا چاہیے تھا انٹرچین سے لوگ آئے بھی لیکن چونکہ پشاور سے پہلے کا پلان تھا پر لوگ نہیں آئے اور کچھ علاقوں سے اچھے خاصے لوگ آنا بھی چاہتے تھے اور عمران کھان کے جلسے میں پہنچنا چاہتے تھے لیکن لوگ نہیں پہنچ سکے اور بہت سے معاملات ایسے ہوئے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ عمران کھان نے گزشتہ روز بھی اجلاس بلایا تھا اور عمران کھان نے ایک اور فائنل کال کے لیے بھی اجلاس بلا لیا ہے گزشتہ روز جو کہ خیبر پکتون کھان میں اجلاس ہوا اس کی اندرونی کہانی آپ تک نہیں پہنچی ہوگی جو کہ عبدالقادر اور دیگر لوگوں کے تھرو منظر عام پر آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ گفتگو عمران کھان نے میڈیا پر نہیں آنے دی عمران کھان نے خیبر پکتون کھا کے قومی اسیمبلی کے میمبرز اور خیبر پکتون کھا کے صوبائی اسیمبلی کے میمبرز کو بلایا اور پارٹی کے زلی صدور اور سیکٹریس کو بھی بلایا ان کو بلانے کے بعد عمران کھان نے ان کی بھرپور کلاس جو جن لوگوں نے عمران کھان کے ساتھ پچیس مئی کو لے کر ڈنڈی مارنے کی کوشش کی تھی عمران کھان نے یہ بھی کہا کہ پچیس مئی کو یہ حکومت گرائی جا سکتی تھی لیکن آپ کی فلاپ پلیننگ کی وجہ سے اور بناسب انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے اس حکومت کو رلیف ملا اور عمران کھان نے پچیس مئی کی ناکامی کا سارا ملبا اپنے لوگوں پر گرائیا اور عمران کھان نے ان کو واضح انداز میں بتایا کہ مجھے بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ کون پارٹی کے ساتھ مخلص ہے اور کون مشکل وقت میں باہر نکلنے سے گھبراتا ہے اور کس کے کس کے ساتھ رابطے اور کون موقع کی تلاش میں اور کون وزارت چاہتا ہے اور کون کس سے ملتا جھلتا ہے عمران کھان نے ان پر بڑا واضح ان کو بتایا کہ مجھے سب باتوں کا علم ہے اور عمران کھان نے یہ بھی ان کو کلیلی بتایا کہ پچیس مئی کی تمام ریپورٹس میرے ٹیبل پر پڑی ہیں اس لیے اب آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے پچیس مئی کی طرح نکلنا ہے یا پھر اس بار بھی کوئی نئی چیز کرنی ہے اور ان کی کلاس لینے کے بعد عمران کھان نے آئی ایس ایف کی ذمہ دران تھے ان کو بھی بلایا اور چونکہ انہوں نے کہا کہ اب میں فائنل کال دینے والا ہوں اور حکومت کو اور ٹائم نہیں دیا جا سکتا اس لیے آپ تیاری پکڑیں کیونکہ اسی ستمبر کے مہینے کے اندر ہی میں نے آخری کال دینی ہے اور ہم نے اس حکومت کو گھر بھیجنا جیو نیوز کے اوپر بھی ناظرین ان کا رونا دھونا شروع ہو چکا ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے عمران کھان نے آ چار صدق کے اندر اپنا پاور شو کرنے جار ہے اور عمران کھان ایک دفعہ پھر عوامی رابطہ موہم میں متحرک ہو چکے ہیں انیس تاریخ و چکوال میں جلسہ کریں گے اور اسی طرح سے کشمیر اور پورے پاکستان اور جو جگہ رہ گئی تھی جہاں پر تاریخ انصاف فوکس نہیں کر پائی تھی عمران کھان بھرپور طریقے سے ان جگہوں پر جو ہیں وہ کمپین کرنے جار ہے اور ناظرین اعتوار کو عمران کھان ٹیلی تھون کی ٹرانسمیشن بھی کرنے جار ہے اور انیس تاریخ کو عمران کھان جلسہ کریں گے اور اپنی پہلی دو ٹیلی تھون کی ٹرانسمیشن اور اپنی پہلی دو ٹیلی تھون کی ٹرانسمیشن جو کہ عمران کھان کر چکے اور عمران کھان اس میں دس عرب روپیہ بھی اکٹھا کر چکے ہیں اور اعتوار کو عمران کان پھر سے ٹیلی تھون کی ٹرانسمیشن کرنے جا رہے ہیں آج بھی تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس اور آج ہی اس کور کمیٹی کے اجلاس میں فائنل کیا جائے گا کہ تحریک انصاف نے اسلام آباد کی جانب کب نکلنا ہے اور ممکنہ طور پر آج اس کا فیصلہ کر لیا جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ آج اس کا عمران کان اعلان بھی کر دیں اور ناظرین یہ بھی ممکن ہے کہ عمران کان اپنے جلسے میں اس کا اعلان کریں اور جو کہ کور کمیٹی کے ممبر ہیں علی محمد کان انہوں نے بھی اس کی تصدیق کر دیا اور ناظرین دوسری جانب شاہ محمود قریشی نے پی ڈی ایم کے اقتلافات کے حوالے سے ایک بڑا دعویٰ کیا تھا کہ ان کا شرازہ بکھر چکا ہے اس خبر کی تصدیق ہو چکی ہے کیونکہ رات کو جی اور نیوز پر جو پروگرام کیا گیا اور جب اس پروگرام میں آرمی چیف کی تائناتی کا سیگمٹ آیا اور ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ کیا آرمی چیف کی تائناتی کو لے کر حکومت میں بھی اقتلافات موجود ہیں جبکہ ناظرین زرداری اور نواز شریف بھی ایک دوسرے کی آمنے سامنے آ چکے ہیں یہ خبریں پہلے ہی منظر آم پر آ چکی ہیں اور حکومت اس وقت اپنی کارکردگی کو چھپانے میں لگی ہوئی ہے ناظرین جب عمران خان ٹک ٹاکر سے ملے تھے اور جب عمران خان ٹک ٹاکر سے ملے تھے تو ان کا خوب مزاق ان لوگوں نے اڑایا تھا لیکن راہ سے کچھ ٹک ٹاکر خاص قسم کی مہم جلا رہے ہیں اور جس میں شنگائی تعاون تنظیم کو لے کر انہوں نے ویڈیوز بنائی اور جس میں حکومت کی کارکردگی کو شو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ اب تو ناظرین جیو نیوز بھی حکومت کی کارکردگی پر رونا دھونا شروع کر چکا ہے اور جیو نیوز بھی اب یہ مانتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اس حکومت نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو کہ قابل تحسین ہو یا پھر اس کو عوام کے سامنے لائے جا سکے اور وہ میڈیا چینلز جو کہ عمران خان کی تقریر کے حوالے سے مکمل بلیک آؤٹ کرنے میں مصروف تھی اور جیو نیوز ان میں پیش پیش تھا لیکن اب جیو نیوز بھی عمران خان کا ساتھ دیتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ لوگوں کے ساتھ ساتھ میڈیا چینلز بھی یہ بات ماننے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ موجودہ حکومت کی جیب میں کچھ بھی نہیں ہے جو کہ عوام کے سامنے لائے جا سکے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں کور نہیں ویڈیو کے ساتھ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیار رکھئے اللہ نگے بان